دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیکسپین کی دنیا کے بے تاج پاتچھا شین وان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے شین وان اسٹریلیا کے سابق ریکٹر تھے وہ 13 ستمبر 1979 کو پیدا ہوئے ان کے تعلق اسٹریلیا کے وکٹوریا میں میلبرن کی نواحی علاقے اپر فرنڈری گلی سے تھا وان رائٹ ہینڈ لیکڈریک بولر تھے وہ ایک ایسے کمال ہنر کے مالک تھے جس نے لیکسپین بولنگ میں اس وقت نہیں جان ڈالی جب لیکسپین بولنگ کا رواج ختم ہو رہا تھا اور انہوں نے اسے کھیل کا ایک لازمی حصہ بنا دیا ان کی ایک ڈلیوری جس پر 1993 میں مائک گیٹنگ آؤٹ ہوئے تھے اسے مقبولیت کے حساب سے اب تک کی سب سے بہترین ڈلیوری قرارت کہہ جاتا ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی بات صلاحیت تھے انہوں نے منچان گرامر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سپورٹس کولرشپ حاصل کی انہوں نے پہلی بار وکٹوریا کرکٹ اسوسییشن انڈر سکسٹین ڈالنگ شیلڈ مقابلے میں میلبرین یونیورسٹی کی نمائند کی کی وہ اور نے پروفیشنل بنے سے پہلے سینٹ کلڈا فوٹبال کلب کی انڈر نائنٹین ٹیم کے لیے فوٹبال بھی کھیلا انہوں نے دو جنوری انیس سن نوے کو سیڈنی میں انڈیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز کیا ان کا ڈیبیو کچھ خاص اچھا نہیں رہا تھا کیونکہ انہوں نے ایک سو پچاس رنز دے کر صرف ایک وکٹ حاصل کی تھی اسی طرح کی متعدد مایوس کن کارکردگیوں کے باعث انہیں ٹیم سے پاہر کرتیا گیا لیکن انہیں اس وقت واپس بلایا گیا جب اسٹریلیوی پلئیرز ٹرننگ وکٹ پر وکٹیں لینے میں ناکام رہے اس بار وار نے اس موقع سے پر پور فائطہ اٹھایا اور شین وار نے اس میچ میں باور رنز دے کر سات کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے میچ وننگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا انہوں نے پہلی فرسٹ کلاس پانچ وکٹیں اس وقت حاصل کی جب انہوں نے زمباوے کے خلاف کھیلتے ہوئے انچاس رنز دے کر سات کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اسٹریلیا کی ایٹ ٹیم کے لیے اسی طرح کی متاثرکن کارکردگیوں نے انہیں اپنے انٹرنیشنل ڈیبیو کے لیے مدد دی جنوری انیس سو چورانوے کو اسٹریلیا جنوبی افریقہ کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پانچ رنز سیو میچ تو ہار گیا لیکن اس کے باوجود شین وار نے بھارہ وکٹیں لے کر خود کو ایک آلہ اور پائے کا بولر ثابت کیا وانڈی فار میٹ میں خود کو اتنا ہی موستر ثابت کرتے ہوئے انہوں نے انیس سو چھانوے کی ویلز ورلڈ کپ میں ویسٹن ڈیز کے خلاف سیمی فائنل میں چھتیس رنز دے کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے میچ ویننگ پرفارمس دی اور اس پورے ورلڈ کپ میں انہوں نے بھارہ وکٹیں حاصل کی ان کی بہترین کارکردگی میں سے ایک انیس سو چھانوے میں انگلڈ کے خلاف برس ویننگ میں اکتر رنز دے کر آٹھ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا تھی اس میچ میں انگلڈ ٹیم کو جیت کے لیے پانچ سو آٹھ رنز کا حدد ترکار تھا لیکن شین وار کی آلہ کارکردگی کی بدولت انگلڈ کی ٹیم ایک سو چھراسی رنز پر ڈیر ہو گئی شین وار اپنے پورے کیریئر میں ایک متنازع شخصیت رہے ان کے بولنگ کے کارناموں کے علاوہ بھی کئی مسائل تھے دوہزر تین کے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ سے ایک دن پہلے شین وار کا ڈرگ ٹیسٹ مصبت آ گیا جس کے بعد انہیں گھر پہ دیا گیا اور اسی وجہ سے انہیں کرکٹ سے ایک سال کی پبندی کا سامنا بھی کرنا بڑا شین وار نے ویکٹوریا، ہیمپ شائر، راجستان روائلز اور میلبرن سٹراز کے لیے ڈومیسٹی کرکٹ بھی کھیلی دوہزر آٹھ میں شین وار نے آئی پیل کے افتتاہی اڈیشن میں راجستان روائلز کے ساتھ کنٹریکٹ کیا انہیں اس ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا اور ان کی صلاحیتوں کی بدولت راجستان روائلز اس سال کی فاتحے یعنی کہ چیمپین رہی شین وار 1998 اور 1999 کے درمیان اسٹریلیا کے وارڈے کپتان بھی رہے انہوں نے گیارہ میچوں میں کپتانی کی جس میں سے وارڈ نے دس جیتے اور ایک ہارہ وارڈ کے پاس دسمبر 2007 تک ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں 708 حاصل کرنے کا ریکارڈ تھا اس کے بعد یہ ریکارڈ مرلی درن نے توڑ دیا وہ مرلی درن کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک ہزار وکٹیں لینے والے دوسرے شخص ہیں انہیں دو مرتبہ ویزڈن کرکٹرز آف تی ہیئر میں ویزڈن کرکٹرز علمناک میں نامزد کیا کیا اور وہ دنیا کے ویزڈن کے معروف کرکٹر کے طور پر بھی دو مرتبہ متخب ہوئے ہیں بغیر سنچری بنائے سب سے زیادہ رنج 314 بنانے کا ریکارڈ بھی وان کے پاس ہے شین وان نے 2007 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی لیکن کلب اور کاؤنٹی کرکٹ اس کے بعد بھی وہ کھیلتے رہے اس کے بعد انہوں نے 2008 میں فرسٹ کلاس کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی جس کے بعد 2009 میں سکائی سپورٹ سے کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے وہ نائن کرکٹ کمنٹری ٹیم کے سپورٹس کمنٹیٹر بھی رہے 4 مارچ 2022 کو 52 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے شین وان انتقال کر گئے جو اس امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب روٹ کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ